موسیقی موسیقی ناظرین سندھ ٹی وی جا پروگرام روشنی جی وات جی سمورن سامعین ناظرین جی خدمت میں السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہو آنوا یا وجمہ اس باہنا بولا سن عبدالخالق قادری ناظرین جیت ربیع الاول بابرکت مہینو انہیہ میں ماشاءاللہ تبارک وطالہ ہر طرف حضور کریم روف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنجی ولادت با سعادت یعنی پیدائش مبارکہ جی خوشی ملائی ون دی آئیو مسلمانا جو اکڑو یہ سمجھو تو دلی جذبات آئیں جو پانچے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جی پیدائش جو جشن کن تھا پیا ظاہر گالا جنگ کے جو کو جترو دیکھ پیارو ان دو ان جو پیدائش جو جشن ہے ان جی آمد جو ذکر اوڑو جوش خروش محبت سن کرے ون دوا سو ہی آسان جی بنیادی محبت ان میں نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم جنی محبت حضور علیہ سلام جی جی جو محبت آنے جنگہ صلی اللہ علیہ وسلم جیتی محبت جی تو یہ ایمان جو جزن ہے بلکہ کل ایمان ہے جو حضور علیہ السلام جی محبت نہیں تو پور ایمان آہین کون پان کریمن علیہ السلام کے صحابی کام پچھو nos م sow کترو پیارو آنے عرض کینسے مجھے بچن کا فرمائی ایمان کاملور نہیں عرض کینسے مجھے بچن کا مجھے ماہ پیی کام دیکھ پیارہ آنے فرمائی ایمان کاملور نہیں جو مجھ جان کھاں دیکھ پیارا ہے فرمان ہانے ایمان کاملہ یعنی تیسی تائیں ایمان وارو تین تو سگے جترتی پانچ جان کھاں دیکھ پیار پانچ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساں نک کرے انجے کرے یہ محبت جو اظہار ہون دوا سواج اساں جے ٹوپک دے گلائیں دا سو کچھ گلیو ایڈیو آئیں جے کہ اساں جے زینن میں بدھن میں تے ہندیوان اساں بدھن دائیں ایک سوال پیدا تھی چھوٹا ہنجی دا وزاعت تھی چھوٹا ہنجی دا وزاعت تھی وہ یہ آتے چلے ہوں حضرت آدم علیہ السلام اکھ کھولی تو انہوں نے عرص کے اللہ تبارک و تعالی بی بی ہوا کے پیدا کے ہوتا اللہ تعالی فرمائے اللہ تعالی کے عرص کے اموں کے نکاح میں حلال کر رہی اللہ تعالی فرمائے عرص کہیں یا رب العالمین مہوٹ چھائے جگہ تو کھریا سب کچھ تو انجوا ارشاد فرمائے تو چھاری ٹھوجنیں پیدا تھیں کریم ربما تنیارش جے پردن میلے ٹھوٹ لکھی اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ کا سوا کوئی عبادت جو لائق نہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جا رسول آہنے کیے رہنی ہے فرمائے تو آدم جاکہ نینکے پیدا نہ کریا تو تو کئی بھی پیدا نہ کریا یہ کائنات ہی پیدا نہ کریا انہ جے کرے سب کچھ پیدا کرے سوالیوں تو پیدا تھے حضور علیہ السلام تھی درود پر تو تنجھ گھر واری تو تعلال تھی سوالیوں تو پیدا تھے تو حضور علیہ السلام ان جو کلمہ طیب آئین میں جو ترجم ہوتا ہانے بھی پڑھو تھا محمد الرسول اللہ جا منایتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ جا رسول آہنے ماضی نہ ہیں مستقبل نہ ہیں حالا انمال آہنے وارو لفظ بھی جائے تھے نبی پاک علیہ السلام یہ مشہور ترمیزی حدیث پاک موجود ہے بین بھی کھوڑ سر روایتوں میں تو کن دو نبی ان فا آدم اپین علمائی وطین ماضی بھی نبی ہوئے ہیں جنہیں آدم علیہ السلام مٹی ہے پانی کی بچہ میں ہو مٹی ہے پانی جے بچہ میں آدم علیہ السلام کو جیت ہو جو مجسم ہو تو پہو حضور فرمائیں دماؤن وقت میں نبی آتا ہے کےڑی صورت میں اونی صورت جو تذکر وجہ کا انداز ہوں جے آدم علیہ السلام پیرو انسان ہے انسان کے میں انہیں کھاگے میں ٹوپک آئینے جی وضاعت تھیں دیں انشاءاللہ تبارک وطاللہ بہترین عالم دین کے مدوکے وارک راجی صاحب تعلق آئے ماشاءاللہ تبارک وطاللہ زبردست علمی شخصیت آئیں قرآن حدیث جے حوالاً سا پانچے موضوع کے پانچے بیان کے زبردست طریقے ساں پیشکند آئیں سواجہ صانجہ موزس مہمان مفتی محمد زاہد اسلم رزوی صاحب اسلام علیکم جناب آپ کا شکریہ جزاک اللہ بہت مہربانی آئے ناظرین قجر سوگ میں ہیدر آباد شہر کہا ہے کم سندھ سنہ خانہ ساوٹ آئے ہو جہن جو آواز بودی کرے فرمائشوں تھیوں تو ماشاءاللہ تمام زبردست آواز آئے ہیں انہ بچڑے کے وری گھرائے ہوئے ہیں سو اسا کوشش میں رسوڈ ہے کہ ایونٹ ٹھائی اچھے جو انہیں گھرائے ہیں سو آج یہ آئے ہو آئے ہیں ساوٹ ماشاءاللہ تمام بہترین آواز اللہ پاک ان کے عطا فرمائے ہوئے ہیں انہ جو عمر لسو آئے ہیں آواز لسو جنت آواز بودندو چوندو تو واقعی اللہ پاک مہربانہ جنت کرم کرے انہ جو مہربانی آئے ہیں اہیدر آباد خان تشریف وٹی آئے ہیں ننڈڑو نادخان محمد حسان رزا قادری مہم پانی پیروگرام میں ان کے بھی اچھڑتے بھلی کار چماتو السلام علیکم آواز جو مہربانی ہم آسان پیروگرام میں تشریف وٹی آیا ناظرین آسان جی روایت رہی ہے آسان پہ نے پیروگرام جی باز آپ تشروعات اللہ تبارک وطالہ انہ جی محبوب علیہ السلام جی بھاک خان سانگہ دائیوں اچھو تین کم سندھ صلی اللہ خان محمد حسان رزا قادری کانات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم محمد حسان رزا قادری نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ جب تلک یہ چاند تارے جھل ملاتے جائیں گے تب تلک جشنے ولادت ہم مناتے جائیں گے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں دیکھو کیسا نور چھایا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ نات محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے نات محبوب خدا سنتے سناتے جائیں گے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ چار جانب ہم دیئے گھی کے جلاتے جائیں گے گھر تو گھر سارے محلے کو سجاتے جائیں گے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے السلام علیکم یا رسول اللہ السلام علیکم یا حبیب اللہ ماشاءاللہ 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 تمام بہترین انداز میں محمد حسان رضا قادری صاحب نات رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرن جی سعادت حاصل کی اللہ تبارک و تعالی انہ کم سن سنہ خان جا آواز میں نیا ودیک برکتوں تا فرمائے ماں تا سبنی پانچ سامین و ناظرین کے گزارش کرنے اس تا آوان دٹھو تا ہی بچڑو تا آنکے ماشاءاللہ تبارک و تعالی سب کام بہترین تا ماشاءاللہ چاو تاکہ انہ بچڑے کے اللہ پاک نیا ودیک نعمتوں سے نوازے نیا ودیک برکتوں سے نوازے پر ایکڑی گزارش میں تا آنکے بھی کندوس نین بچڑے کے ڈی سی کرتاں کے پیارو لگو تا واقعی حضور علیہ السلام جی سناتھین گر جے تا پانچے بچڑن کے بھی پانچے پیارن کے پانچے بارن کے بھی حضور علیہ السلام جی ناظرین سیکھارے شروع میں کو بھی یہ نتین دوا ٹیلنٹ نہیں دوا ٹیلنٹ یہ ہوا شیاج کا حالہ نسانتین دیا مسلسل پڑھندہ رہندہ انہ جو ناظرین انشاءاللہ تبارک و تعالی تا آنکے گرن میں بھی گونجار ہوں دی حضور علیہ السلام جی ناظرین جی بچائے جو گارگند بدہ خلا کی بدہ میزی ہو جے تا آنکے گرن میں قرآن ہو جے اے محبوب علیہ السلام جی سنا ہو جے پوت گھر بھی دی جنت جو دیکھ دین دو انشاءاللہ تبارک و تعالی ناظرین نہ چوتا جو کہ موضوع تھے مفتی صاحب سے گفتگو جو آغاز کریں ہوں مفتی صاحب یہ نبی پاک علیہ السلام کی دیکھیں حضور علیہ السلام بظاہر طور پر تو دنیا میں جب تشریف لائے تو وہ بارہ ربیل وال کا دن ہے تو اب جب دیکھا جائے تو یہ تو بارہ ربیل والے یوم میساق میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا کہ وَإِذَا خَذَ اللَّهُ مِسَاقَ النَّبِيِّينَ محبوب یاد کرو جب میں نے نبیوں سے وعدہ لیا ٹھیک ہے کیا لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابِئُنْ حِکْمَہ یہ سارے جتنے بھی تم نے دعوے کیے تھے جو باتیں کی تھی کتابیں تم سب کی تزدیق کرے گا سچا قرار دے گا کہ تم نے سچ بولا تو پھر کیا کرنا ہے تم نے لَتُأْمِنُوا نَبِيُوا لَتَتْصُرُنَا تو یہ تو آمد کا ذکر تو تب سے مگر جب بات آتی ہے کہ حضور علیہ السلام آئے تو سب سے آخر میں آخر نبیین کے بعد کوئی نبی نہیں تو پہلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جو لکھا گیا جنت کے عرش کے پردوں پر جنت کے جو ہے وہ لکھا گیا ہوروں کی آنکھوں میں لکھا گیا پیشانیوں میں کہاں کہاں پہ لکھا گیا تو اس میں تو یہی ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں جبکہ حضور نے خود فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی کے بیچ میں یہ نے ان کا مجسمہ تیار کیا جارہا تو کس صورت میں تھی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین صورت المائدہ کی آیت نمبر پندرہ اور صورت نمبر چھے میں نے آپ کے سامنے پڑی ہے یہی وہ مجسمہ تھا جس کا تذکرہ قرآن میں لفظ نور کے ذریعے کیا گیا قد جاءکم من اللہ نور تحقیق تمہارے پاس آ چکے اللہ کے طرف سے ایک نور اور روشن کتاب سبحان اللہ اور قرآن کریم کے بائیس میں پارے کی صورت الاحضاب ہے آیت نمبر چھے رب نے فرمایا یا ایہا نبیو انہا ارسلناکا شاہدن و مبشیرن و نزیرا اے غیب کی خبریں دینے والے نبی ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا یعنی گواہی دینے والا گواہی وہ دیتا ہے جو موجود ہو جس نے دیکھا ہو اور مبشر خوش قبری سنانے والا بنا کر بھیجا در سنانے والا بنا کر بھیجا وداعین الاللہ بیزنی و سراجم منیرا یعنی ہم نے آپ کو سراج بھی بنا کر بھیجا منیر بھی بنا کر بھیجا اچھا سراج سے مراد بھی نور ہے منیر سے مراد بھی نور ہے لیکن یہاں پر خالی نور کی بات نہیں کی جارے رب نے فرمایا محبوب ہم نے آپ کو خالی نور نہیں بنایا بلکہ ایسا نور بنا کر بھیجا ہے جو اور اندھیروں کو جا کر بھی اجالے بخش دیتا ہے اب اس پر علماء وصلین اکرام نے قلم اٹھائے تفسیر جلالین جلد ایک صفہ 97 پہ لکھا گیا ہے کہ جا اکو من اللہ نور این نبی المحمد یعنی محمد عربی سے ہیں یہ اس نور سے مراد محمد عربی ہیں اور تفسیر ساوی حاسی جلالین اس کے جلد ایک صفہ نمبر دو سو اٹھاون پہ بھی لکھا گیا کہ اس نور سے مراد حضور نبی آخر الزمان ہیں اور تفسیر بیزاوی جلد دو صفہ تین سو سات اور دار و فکر بیروت یہ مکتبہ ہے اس کے چھاپی کتابے یہاں پر بھی لکھا گیا ہے کہ وہ محمد عربی ہیں ایسا ماہو اللہ نورا لئنہو یحتدی بھی کہ اس محمد عربی کا نام نور اس لئے رکھا گیا ہے کہ وہ حضور روشنیہ دکھاتے ہیں لوگوں کو ہدایت کے راستے دکھاتے ہیں اور تفسیر مدارک تنزیل جلد ایک صفہ نمبر دو سو چھیہتر پہ بھی لکھا گیا ہے کہ اس نور سے مراد پیارے حبیب علیہ السلام ہیں جنہوں نے آ کر پوری کائنات میں پوری دنیا میں نور عطا کیا جس نے آ کر اندھیروں کا خاتمہ کیا اور پھر روح البیان شریف کے اندر بھی یہ لکھا گیا ہے جلد دو سفہ نمبر پائنسو تیرہ تالیس پہ کہ جس نور کی بات رب نے قرآن میں کیا فرمایا وہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور جس نور کے جس نبی کے نام کو عرش کے پائیوں پر دیکھا گیا جناب آدم علیہ السلام نے عرض کی کہ مالک یہ میں نے عرش کے پائیوں پر دیکھا ہے کچھ نام لکھے ہوئے ہیں در حقیقت مسئلہ یہ تھا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کر رہے تھے تین سو سال گزر گئے دعا قبولی نہیں ہوتی اب جب سر اٹھایا دیکھا کہ عرش کے پائیوں پر رب کے نام کے ساتھ نام محمد لکھا ہوا ہے اب جناب آدم علیہ السلام نے خالق کی بارگاہ میں عرض کی کہ مالک اللہ قرآن کہتا ہے جناب آدم علیہ السلام نے چاند باتیں سیکھ لیں وہ کیا چاند باتیں تھی تصیر ابن عباس والا نے لکھا کہ عرض کرتے ہیں اے مالک مولا پہلے تو میں آتا تھا دعا مانگنے کے لئے ایسے ہی آ کر کہتا تھا کہ مالک مجھے معاف فرما مالک مجھ پر کرم فرما لیکن آج کا جو دعا کا انداز تھا وہ جناب آدم علیہ السلام کا مختلف انداز تھا کہتے ہیں اللہم مغفل بحق محمد اے اللہ صدقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا تو مجھے معاف فرما درگزر فرما راب نے فرمایا معاف تو میں نے کر دیا لیکن آدم یا آدم کیفہ آرفتہ محمد ذرا یہ تو بتا کہ میرے یار میرے دل داگو پہچانا کیسے عرض کرتے ہیں رفات راسی فرعائیت علا قوائم الارش مکتوب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہیں مالک جب میں نے سر اٹھایا آرش کی بلندیوں میں دیکھا آرش کے پائیوں پہ دیکھا لکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو میں نے پہچان لیا کہ جس عظیم شخصیت کا نام تیرے پیارے نام کے ساتھ جڑا ہوئے وہ کوئی عام نہیں ہے وہ محمد عربی ہے اگر میں اس کا نام لے کر دعا مانگو گا آتے مالک مالک تو میرے دعا ضرور قبول فرمایا راب نے فرمایا صدقہ محمد کا ہم نے تیری دعا کو قبول فرمایا سبحان اللہ کمرشل بریک ناظرین ننڈڈی سائی ہے جو وقت تھی چکوا آسین ننڈڈی سائی وٹھوں تا پہا بریک آئے کمرشل آسین جو تو آپ واپس وروں آوانڈا سندھا رہا سندھ ٹی وی پروگرام ہے روشنی جوات بھلکار ناظرین آوانڈی سی رہا ہے سندھ ٹی وی پروگرام ہے روشنی جوات زبردست انداز میں ماشاءاللہ قرآن ہے انیا حدیث جی طرف تایا مفتی صاحب تمام بہترین گفتگو کا نان مفتی صاحب جب آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا واسطہ اللہ تعالیٰ کو اس کے حبیب کا واسطہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ نے فرما کہ کیسے پہچانا اس نے عرص کی کہ میں نے عرش کے پردوں پر عرش کے ستونوں پر میں نے یہ کلمہ پڑھا ہوا دیکھا جب تیرا نام اس کے نام کے ساتھ ٹچ ہے تو میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی عام بندہ نہیں ہے تیرا تیرا خاص بندہ ہے تو اس کا واسطہ دیا تو اللہ نے فرما کہ میں نے تجھے اس نام کی وجہ سے بخش دیا اور یہ روایت جو حضرت عمر فاروق اور حضرت علی نے کیے کہ حضور نے یہ فرمایا کہ جب میرے نام کا واسطہ دیا تو اللہ تعالیٰ نے کی مغفرت فرما دی اچھا تو یہ تو دعا یہاں پر قبول ہو گئی اس کے علاوہ اس کے علاوہ اب دوسری بات یہ ہے کہ آخر وہ وجہ کیا ہے کہ رب نے کائنات کو بعد میں بنایا پہلے اپنے نور سے نبی کے نور کو بنایا حضور علیہ السلام کی یہ جو آپ نے فرمایا کہ قرآن میں نور جو فرمایا کہ اس کی تمام تفاصیر جو ہیں وہ اس کے طرف اشارہ کر رہے ہیں مفاظرین کے اس نور سے مراد حضور کی ذات ہے ماشاءاللہ تو اب یہ نور جو ہے کب پیدا کیا گیا کب پیدا کیا گیا اب دیکھیں حضور علیہ السلام کی ایک حدیث پاک بڑی مشہور ہے کچھ لوگ ہیں جو ماننے پہ آتے ہیں تو مان لیتے ہیں نہیں مانتے تو پھر کہتے ہیں کہاں لیکھ ہے تو میں نے کہا کہ ماننے والے تو بنا ہم حوالے بھی دکھا دیں گے ماشاءاللہ حضور علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ یہ تو بتائیں کہ آپ کی تخلیق کب ہوئی حضور نے فرمایا کہ میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام ابھی پانی اور گارے کے درمیان کے مراحل سے گزر رہے تھے اس حدیث پاک کو روایت کرنے میں مجموع زوائے جلد کا نام ہے کتاب کا نام ہے اس کی جلد آٹھ صفحہ دو سو تیس پہ یہ بات موجود ہے اور اسی طرح جامع القبیر جلد نمبر چے صفحہ نمبر تین سو چون سٹھ پہ یہ حدیث پاک موجود ہے اور اسی طرح سیرت النبویہ لیبن کسیر اس کے جلد ایک صفحہ نمبر تین سو چھتیس پہ یہ روایت دیکھی جا سکتی ہے اور اسی طرح امام بخاری کے کتاب ہے تاریخ القبیر آپ نے جلد نمبر پانچ صفحہ نمبر پچیس اور حدیث نمبر دس ہزار نو سو چوالیز یہ امام بخاری نے حدیث لکھی ہے اور اس کے علاوہ کتاب کا نام ہے فیض القدیر جلد پانچ صفحہ نمبر تریپن مسند احمد جلد پانچ صفحہ نمبر انسٹھ اور طبقات سعد اس کی جلد ایک صفحہ نمبر ایک سو اٹھالیس اور مصنف ابن شہبہ کے اندر یہ بات لکھی گئی اس کے جلد نمبر چار صفحہ نمبر ایک سو بائیس ہے یہاں پر اور اس کے علاوہ موجہ میں کبیر کی جلد صفحہ چھ سو آٹھ پہ بھی یہ روایت موجود ہے دیکھی جا سکتی ہے حضور نے جو فرمایا کہ میں تو اس وقت بھی نبی تجاب آدم علیہ السلام ابھی پانی اور گارے کے درمیان میں تھے مٹی کے درمیان میں تھے تو بنایا کیسے گیا اللہ نے اپنے نور سے نبی کے نور کو بنایا نور کی دو قسمیں ایک ہے نور حصی ایک ہے نور عقلی لیکن رب نے مابو کو دونوں نور عطا فرمائے ہیں نور حصی کے اگر مثال دیکھے تو صحابہ سے بوجھے کہ اے صحابہ ذرہ یہ تو بتا کہ حضور کا چہرہ دیکھتے تھے تو کیا محسوس کرتے تھے صحابہ کہتے ہیں کہ ہم جب حضور کے چہرے کو تکھتے تھے تو ہماری آنکھیں چندیاں جاتی تھیں یعنی اس قدر نور ہوتا تھا اس قدر شوائیں ہوتی تھیں اممہ ایشہ تو یہاں تک فرماتی ہیں مواہب اللہ دنیا جیل دیکھ صفحہ پچاس پہ یہ بات مجود ہے سیرت حلبیہ جیل دیکھ صفحہ پچاس پہ یہ بات مجود ہے اممہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ جو میری سوئی گم ہو گئی نا تو میں ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک گئی اتنے میں میرے آقا نبی آخر الزمہ تشریف لائے مجھے کہ وہ سلائی کر رہی تھی کہ ہوا کا جھونک آیا دیا بج گیا چراخ بج گیا اسی اثنان میں میں سوئی کو ڈھونڈ رہی تھی میرے آت سے گر گئی تو حضور علیہ السلام میرے حجر مقدس میں اندر تشریف لائے جب تشریف لائے فرماتی ہیں کہ حضور کا آنا تھا کہ وہ میرا کمرہ بالکل روشن ہو گیا سبحان اللہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کہ شوائیں اسمان سے نازل ہو رہی آپ فرماتے ہیں میں نے بڑی آسانی سے وہ اٹھا لیا اب یہ جب آدم علیہ السلام سے بھی پہلے بنایا گیا اب حضرت جابری صدیس پاک کے راوی ہیں صلیت حلبیہ جلد ایک صفحہ پچاس امام زرقانی نے شرح زرقانی کے اندر یہ بات لکھی ہے اس کی جلد ایک صفحہ تریاسی ہے اور الاسحابہ فی تمیزی صحابہ کے جلد چار صفحہ ایک ست سنتیس پہ یہ روایت موجود ہے حوالے تھوڑے کم دیتا ہوں تاکہ عوام کو سمجھ میں آ جائے تو یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام سے میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ سب سے پہلے خدا نے کس چیز کو بنایا محبوب نے فرمایا سب سے پہلے رب نے اپنے نور سے نبی کے نور کو بنایا اور پھر جب رب العالمین نے جہاں جہاں چاہا اس نور کو منتقل فرماتا رہا حتی کہ یہ نور منتقل ہوتے ہوتے جناب آدم علیہ السلام کی تخلیق کے مراحل تک پہنچ گیا اب جناب آدم علیہ السلام کی جب تخلیق کوئی روح کو حکم دیا اب ڈھانچے میں جا روح اندر گئی واپس آ گئی کیونکہ اندر اندھیرہ ہے اور انہیں کہا مالک میں اندھر اندھیری نگری میں کیسے جا کے رہوں مالک میرا تو دل نہیں لگے گا اب رب العالمین نے فرمایا کہ اے روح اب اندر جا اب جب اندر گئی نا تو رب العالمین نے اس نبی آخر الزمان کے اس نور کو ان کے اندر منتقل فرما دیا اب جب روح اندر جاتی ہے تو اندر سارا نور ان اللہ نور ہے اب روح خوش ہو گئی ہے مالک نے پوچھا اب بتا کہتے ہیں کہ آپ تو ساری روشنی ہی روشنی ہے جواب یہ دیا کہ یہ روشنی کس کے یہ میرے محمد عربی کا فیض چل رہا ہے اب روح خوش ہو کے اندر چلی گئی اب وہ جو نور تھا جناب آدم علیہ السلام میں منتقل ہوا اب نور پہلے آپ کے پشت میں تھا پھر عرض کی گئی کہ یہ بے عدبی ہے نور کو جو ہے نہیں وہ ایسے مسئلہ ہے کہ آدم علیہ السلام جہاں جائے ان کے پیچھے آواز یہاں آ رہی ہیں کہ کچھ گھوم رہے ہیں اللہ صرف اس کی ملے کون ہیں تو ارشاد ہوا کہ یہ تیری پیٹھ کے پیچھے سارے فرشتیں ہیں کیوں فرمایا کہ یہ تیری پیٹھ میں میں نے اس نبی کا نور رکھا ہے جس کے سبب سے کائنات پیدا کی ہے ورز کی کہ یا رسول اللہ اس نور کو ایسی جگہ رکھ کہ یہ فرشتیں ہیں اس کی زیارت کر تو میں فرشتوں کی زیارت کروں تو اس پیٹھ سے یعنی کہ جو مطلب پیٹھ کی ہڈی ہے ریڈ کی ہڈی یہاں سے نکال کے اللہ تعالیٰ نے ان کی پیشہ نہیں میں رکھا تو سارے فرشتیں ان کی زیارت کر کے جا رہے ہیں جا رہے ہیں تو عرص کی کہ مالک یہ تو زیارت کر رہے ہیں آپ ایسی جگہ دیں میں بھی تیسے پیشانی پر میں تو نہیں دیکھ پا رہا تو پھر اللہ تعالیٰ نے وہ نور ان کی پیشانی سے ان کی انگوٹوں کے ناخنوں میں تو انہوں نے چوم کے آنکھوں سے لگایا زیارت کر کے قررت و عائلی میں کہا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول تجھ سے میری آنکھیں ٹھنڈی ہوں یہ آدم علیہ السلام نے اب وہ نور جور منتقل ہو گیا آپ کے انگوٹھے مبارک میں ناخن مبارک میں تو ہمارے والد گرامی ہمارے باپ جو ہیں پوری انسانیت کے جو باپ ہیں اچھا بیٹا ہمیشہ وفادار وہ ہوتا ہے جو باپ کے نقش قدم پچھے سبحان اللہ باپ نے جو فرما دیا اس پہ چلنے والا بیٹا ہمیشہ باوفا ہوتا ہے اور جو اولاد کہے کہ میں بیٹا بھی ہوں اور باپ کی بات ہی نہ مانے تو وہ اولاد پھر وفادار نہیں کہلاتی اچھا جب ان کو دیکھا انہوں نے چوما آپ فرشتوں نے چوما اچھا پتہ یہ چلا کہ یہ جو اشہدو انہ محمد الرسول اللہ کا نام آتا ہے ہم جو چومتے ہیں ہم اس بات کی شہادت دے رہے ہوتے ہیں کہ ہم اپنے باپ کی سنت پر عمل کر رہے ہیں سبحان اللہ یہ لوگ کہتے ہیں ان کو تو نور نظر آیا تھا انہوں نے چوما تمہیں کوئی نظر آتے ہیں ہم نے کہا عقیدت ہماری یہی کہتی ہے کہ انہوں نے جو کیا تھا ہم وہی کر رہے ہیں رب نور محمد کا دیدار بھی کروا دے گا سبحان اللہ رب نور محمد کا دیدار بھی کروا دے گا اب اس نور محمد کے ذریعے سے حضور نے فرمایا کہ پھر اس کے چار اسے بنائے پھر اس کے چار اسے کیے گئے ہم یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ پوری کائنات کا وجود ہی صدقہ مصطفیٰ کا ہے اللہ نے آسمانوں کو بنائے یہ بھی صدقہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اللہ نے زمین کو بنائے یہ بھی میرے محبوب کا صدقہ ہے رب کے اس نور کے جو حصے کیے گئے لوہ بنائی گئی قلم بنایا گیا عرش بنایا گیا پھر پوری کائنات کے جتنے روحیں ہیں یہ تمام روحیں میرے مصطفیٰ کے نور سے بنائی گئی ہیں ابو الارواح فرمایا گیا ابو الادم ابو البشر جو ہے حضرت آدم علیہ السلام ہے بشریت کے باپ اور تمام عرواحوں کے باپ ابو الارواح میرے آخر تفسیر روح البیان اللہ معلومہ اسم الحقی رحمت اللہ عنہ اس کی وضاعت فرمائی ہے بلکل کہ جو حضور کی ذاتیں وہ ابو الارواح ہیں بے شک تو روح تو جسم سے پہلے بنی ہیں بے شک تو پہلے حضور علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں اور نور کی صورت میں بشریت میں آدم علیہ السلام پہلے بنے ہیں بلکل نورانی طور پر حضور کی تخلیق سکتے پہلے ہیں کہ جی اگر سب سے پہلے بنائے گئے ہیں تو پھر اب بعد میں کیوں تشریف لائے اصل میں حکمت یہ تھی مَا کَانَ مُحَمَّدٌ عَوَاءَ حَدٍ مِّرْ رِجَا لِكِ بَرَاکِ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ یہ ختمِ نبوت کا جو سہرہ ہے میرے آقا کے سر پہ سجانا تھا رب نے ایک لاکھ چوبیس ہزار گموں پہ شمبیاء اکرام کو بھیجا اور ان کو حکم دو دیئے فرمائے نمبر ایک میری توحید کا پیغام عام کرنے نمبر دو جو میرے آقامات ہیں ان کو عام کرنے ہے نمبر تین یہ ہے کہ میرے نبی آخر و زمان کا ملاد منانا ہے ملاد کسے کہتے ہیں ملاد کسی کا تذکرہ کرنا کسی کی یاد منانا آج آپ اور میں یہاں پر بیٹھ کے نور مصطفیٰ کی باتیں کریں یہ بھی ملاد منانے اچھا ملاد ہمیشہ وہ ہی مناتے ہیں جس طرح آپ نے انٹرو میں فرمائے جو جتنا پیار کرتے ہیں اتنا ہی ذکر کرتا ہے اب اگر عشق والوں کو دیکھنا ہو امام قصرانی نے لکھا کہ عاشق کے سامنے اس کے محبوب محمد عربی کا نام لے لینا جب اس کے چہرے پہ خوشحالی آجائے تو سمجھانا کے عاشق ہے پھر امام قصرانی نے آگے لکھا کہ جس کے چہرے پہ نورانیت آجائے خوشحالی آجائے نام محمد کو سن کر پھر آگے بھی فرمایا فرمایا کہ سمجھانا کے یہ جنتی بیٹھا ہوا ہے یہ اللہ تبارک وطلہ کی حکمتی تمام انبیاء اکرام آتے رہے آتے رہے ایک پوری بلڈنگ کو پورے محل کو تیار کر دیا جائے ایک مثال دی نا کہ اس کے اندر ایک خالی جگہ رکھ دی جائے کہ اس خالی جگہ کو سجانے کے لیے بڑی قیمتی چیز کے ضرورت پڑے گی اگر پورے محل کے اندر ایک جگہ خالی چھوڑ دی جائے جو اللہ کے محبوب ہیں ہم سب کے امام الانبیاء ہیں ہم سب رسولوں کے امام ہیں اللہ نے اس کو کلیر بھی فرما دیا نا مراج کی رات میں انبیاء پیچھے کڑے ہیں نبی آگے کڑے ہیں وہ بھی اس بات کی بڑی واضح دلیل تھی کہ یہ سارے مقتدی کڑے ہیں امام ایک بن کے آیا ہے یہ سارے پہلے آگے ہیں ختم نبوت کا سیرہ ایک کے سر پر سجائے جانا ہے اور اسی نے آ کر جو میساق النبیین کی بات کی حکمت آ کر فرمائیں گے تصدیق کریں گے تم جاکم کہ تم سب سے آخر میں وہ آئے گا یعنی تم سب کو میں نے عطا کر دی تمہیں کتاب اور عقمت عقمت سے مراد یہاں پر نبوت فرمایا گیا مفسرین نے کہ تمہیں کتاب اور نبوت عطا کروں گا یعنی تم سب کمپلیٹ ہو جاؤ گے تم اس کے بعد یعنی بعد میں جاکم رسول یہ خاص رسول تشریف لائیں گے تو فرمائے کہ اللہ تؤمن و نبی والا تنصوران تو ان پر ایمان بھی لانا ہے اور ان کے مدد بھی کرنی ہے یہ بھی بڑی واضح دلیل ہے ایمان بھی ضروری لانا ہے مدد بھی ضرور کرنی ہے کیوں کہ مطلب یہ ہے تاقید اس لئے فرمائی جا رہے ہیں کہ ان پر ایمان لائے بغیر کوئی کامل ہو نہیں سکتا ان کی مدد کیے بغیر کوئی کامل ہو نہیں سکتا یہ ختم نبوت کے سب سے بڑی اور اہم دلیل ہے اور پھر ایک لاکھ چوبیس انبیاء آتے رہے سب نے بشارتیں دیں اب انبیاء کی جماعت نے دعائیں بھی کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی ربنا وَبَاسْفِهِمْ رَسُولَا آئی آخر النبی اے اللہ اب تو اس معبوب کو بھیج بھی دے جس کے تذکرے ہم کرتے آ رہے ہیں سنتے آ رہے ہیں علماء نے لکھا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا کہ مالک وہ آخری نبی کب آئے گا جو ختم نبوت کا سیرت سجا کے آئے گا مالک اب ان کو بھیج بھی دے میں ابراہیم بھی اس کا دیدار کرنا چاہتا ہوں انبیاء اکرام نے جب معبوب کی شان سنی تو کہا مالک ہمیں نبوت نہ آتا فرماتا ہمیں نبی کا امت ہی بنا دیتا جس نبی کے لئے تو نے پوری کائنات کو بنایا جس کے نور سے پوری کائنات کو بنایا پھر قرآن میں رب نے واضح فرمایا ستائے اس میں پارے کہ صورت الحدید کے اندر فرمایا کہ اسی کا مطلب ہے وہی اول ہے وہی آخر ہے وہی ظاہر ہے وہی باطن ہے اول سے مراد وہی نبی جس کا نور اپنے نور سے پیدا کیا آخر سے مراد تخلیق کے لئے آسے آخر میں آئے تاکہ ختم نبوت کی بات پر واضح دلی ہو جائے انسانی صورت میں آخر میں آئے نورانی صورت میں سب سے پہلے ظاہر بھی وہ ہیں ظاہر یعنی جناب آدم علیہ السلام نے دیکھا نور محمد ہے اور باطن بھی وہ ہیں کہ جس نبی کے امتیوں نے نہیں دیکھا تھا اور دیگر امتوں نے نہیں دیکھا تھا تو ان کے لئے یہ باطن ہے سبحان اللہ سبحان اللہ مدیسہ بہت بہتری ہے ماشاءاللہ اب یہاں یہ سلسلہ حضور علیہ السلام سب سے پہلے پیدا کیے گئے اس پر جب جبریلی امین حاضر ہوتے ہیں تو ان کے دل میں خیال ہے کہ میں سب سے پہلے پیدا کیا گیا میری عمر بڑی ہے پہلے نہیں ملکہ میری عمر بڑی ہے ہر نبی آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سب نبیوں پر وحی تو میں ہی لے کر گیا ہوں تو حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ جبریل سوچ وہ رہا ہے تو حضور نے فرمایا کہ جبریل بتا تیری عمر کتنی ہے عرض کی کہ یا رسول اللہ انداز آپ کیجئے ستر ہزار سال کے بعد ایک ستارہ تلو ہوتا ہے میں نے اس کو بہتر ہزار بار دیکھا ہے تو حضور نے فرمایا کہ اس ستارے کو دیکھو گے تو پیچان لوگے تو عرض کی کہ جی آپ نے ایک روایت میں کہ اپنے امامہ شریف اوپر کیا تو پیشانی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ نور نظر آیا دسور روایت میں یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی عزت اور جلال کی قسم وہ ستارہ میں تھا سبحان اللہ تو آدم علیہ السلام تو کجا جو جبریل امین ہیں انسانوں سے پہلے فرشتے پیدا ہوئے تو انہوں نے بھی بات تر ہزار بار دیکھا اس سے پہلے نہیں دیکھا حضور فرماتے ہیں وہ ستارہ میں ہوں یعنی مجھے پیدا کر کے ستارے کی صورت میں وہ نور کی طور پر مجھے رکھا گیا جب میری بار ہی آئی تو مجھے آدم علیہ السلام سے منتقل کر اب بریک کا وقت ہو چکا ہے ناظرین ننڈڈو بریک آٹھون دن نڈی سائیہ کامرشل بریک کا موٹی دا چھو بکایا گفتگو انشاءاللہ انہوں نے کندہ سونے ملکار ناظرین نوارسی رہا سندھ ٹی وی پروگرام آئے روشنی جواٹ تمام بہترین موضوع یہ سمجھو رب علیہ والجی جکے بھی موضوع تھا تھا تھیندہ راندہ انشاءاللہ انہوں نے بہترین تاں کے ورندر موضوع آئے غور سانیس ہو انشاءاللہ فائد ہو تھے مفتی صاحب اب جب آدم علیہ السلام تک تو یہ نور آ گیا کہ وہ عدیث پاک کے ان کے ناخروں تک اب آدم علیہ السلام سے منتقل ہو کر بی بی آمینہ تک جو پہنچا ہے یہ سفر مختصر ارشاد فرمائے کہ یہ سفر کیسے ہوا کہاں سے چلا کیونکہ آخر برے کے اس میں آپ نے سارا پورا کرنا ہے دیکھیں بلکل اس میں سب سے پہلے دیا ہے کہ اس نور کی کوئی عمر کا اندازہ لگا نہیں سکتے جس طرح کہ آپ نے بھی روایت کی ہے اور اس روایت میں تھوڑی سی خوبصورتی ڈالنے کے لئے میں حرز کروں گا سیرت حلبیہ کے جلد ایک صفہ انتیس پہ یہ روایت لیکھیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ نور کے منکر ہیں کہتے ہیں کہ یہ حدیث من گھڑاتا ہے موضوع ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ فضائل کے باپ میں اگر لیا جائے تو حدیث پر انکار ہوتا نہیں وہ مانی جاتی ہے اور یہ حدیث پاک بلکل اور یہ حدیث پاک تو سیرت حلبیہ جلد ایک صفہ انتیس پہ موجود ہے اور بقیادہ روح البیان کی جلد تین صفہ پائنس تیرتالیس پہ بھی یہ حدیث پاک نقل کی گئی ہے اور لسان العیوب کتاب کا نام ہے اس کے اندر بھی یہ دیکھی جا سکتی ہے تو جبریل امین نے بقیادہ بشارہ دی کہ میں نے اتنی بہتر ہزار مرتبہ مطلب میں نے اس کو دیکھا ہے حضور نے فرما دی کہ وہ میں ہوں اس نور کا سفر دیکھیں جناب آدم علیہ السلام پہنچ گیا میرے آقا کے دادا جان جناب عبد المطلب اس سے پہلے بھی روایت ملتے ہیں کہ انبیاء اکرام کو بھی وہ نور دکھایا جاتا رہا وہ دیکھتے رہے پوچھتے تھے مالک یہ کیا ہے کمشکات انفیہ مصبعہ قرآن میں بغیادہ وزات ہے تو میں اختصار کے ساتھ آ رہا ہوں حضرت عبد المطلب لیٹے ہوئے تھے اور آپ کے اندر آپ جب جوان ہوئے جوان ہونے کے بعد آپ کی حالت درہ غیر ہو گئی تو کسی سے پوچھا کاہن سے کہ یہ بتائیں آخر معاملات کیا ہیں تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ اس خواب کی تعبیر یہ بنتی ہے کہ یہ چونکہ جوان ہو چکے ہیں اب آپ کی شادی ہوگی اچھا ان کی شادی پہلے کسی اور قبیلے سے ہوئی پھر اس کے انتقال کے بعد جناب فاطمہ سے ہوئی اور پھر آپ جب آپ کا نکاح ہوا وہ نور منتقل ہوا اب جناب فاطمہ کے شکم اتھر کے اندر وہ نور آیا وہ نور جناب میرے آقا کے والد گرامی جناب حضرت عبداللہ کی صورت میں تھا اب وہ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم منتقل ہوتے ہوئے آپ کی والد کی صورت میں آیا اب وہ دنیا میں آگئے اب ان کے دنیا دنیا میں آنے کے بعد کے جو مراحل ہیں کہ حضرت عبداللہ پھر وہ جوان ہوتے ہیں وہ نور محمد چلتا رہتا ہے ادھر ادھر مکہ میں بہت مشہور مشہوری پھیل گئی کہ عبد المطلیب ہیں ان کے اندر تو بڑی نورانیتی نورانیت ہے جس طرف جاتے ہیں لوگ آگے پیچھے ہیں حضرت عبداللہ جی حضرت عبد المطلیب ان کے دادا کی بات کر رہا یعنی ان کے اندر بھی نور کی شوائیں کتنی ہیں کتاب کا نام صلی اللہ علیہ وسلم اور امام کسلانی نے امام زرکانی نے مواہب اللہ دنیا جیل دیکھ صفحہ ستر بھی یہ بات لکھی ہے کہتے ہیں کہ جب مکہ کے اندر کہیں پر کوئی کہہ سالی آتی کوئی پریشانی آتی کوئی تنگ دستی آتی تو آپ کے دادا جان کے پاس آتے اور کہتے کہ آپ کے پاس جو نور کی شوائیں ہیں ذرا ان شوائوں کو ہمارے اوپر بھی تو پھیر دیں آپ جب وہ بڑے بڑے پہاڑوں کے پاس جاتے تو جو زمانے کے لوگ پریشانی میں ہوتے تو اس نور کی فضیلت کی بنا پر ان کی کہہ سالی رب ختم فرما دیتا تھا یہ تو وہ نور تھا جو حضرت جناب عبد المطلب کے اندر تھا حضرت عبداللہ کے اندر وہ نور چلتا رہا منتقل ہوتا رہا آپ کی آگے شادی ہو جاتی ہے اب وہ بات ہے کہ جناب سیدہ میرے آقا کی والدہ ماجدہ جناب آمینہ رضی اللہ تعالی سلام اللہ علیہ آپ فرماتی ہیں کہ جب میں میرے شکم اتھر کے اندر اللہ کی طرف سے خوشخبریہ یہ پہلی بات ہوئی ہے کہ وہ انبیاء ترہے مبارک بات دینے کے لئے آپ فرماتی ہیں کہ جب یہ میرا لخت جگر کائنات میں آیا اس روایت کو دیکھنے کے لئے مجموع زوایت دیکھ لیں کنزل امال دیکھ لیں اور معرفت صحابہ دیکھ لیں صحابت تمیز دیکھ لیں اس کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ جب یہ میرا لخت جگر کائنات میں آیا آپ فرماتے ہیں کہ میرا ارد گرد اتنا نور نالا نور ہو گیا کہ میں نے شام کے محلات تک کو دیکھ لیا آپ فرماتے ہیں میں جس طرف نظر دڑاتی تھی مجھے تو ان چرنے والی اونٹنوں کی گردنے بھی نظر آنے رہی اور اس لئے تو ہم کہتے ہیں کہ جب حضور کی آمد ہوئی یہ تو جنابِ آمینہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے یہ آپ فرما رہی ہیں تو علاقے والے اور جو دائی جنابِ حلیمہ سادیہ آئی تھی آپ فرماتے ہیں کہ اس سے پہلے میں نے خدا کی قسم ایسا نور دیکھا ہی نہیں ہے ایسا نور دیکھا کہ جب میں نے اس نبی آخر زمان کو دیکھا تو آسمان کی بلندیوں سے شوائیں آ رہی ہوتی تھی اور پھر جب میں ان کی نسبت اور ان کی صحبت میں آگئی فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم میرے بگڑے ہوئے سارے معاملات رب نے محمد کا صدقہ آسان فرما دیئے اور پھر جب وہ اونٹنے پھر آگے کے مرائل دیکھیں وہ اونٹنے جو چلتی نہیں تھی حضور کی جب نسبت لگی تو وہ تیز دورنے لگ گئی وہ علاقے جہاں پر خوشحالیاں نہیں تھی حضور کی جب آمد ہوئی تو ادھر خوشحالیاں ہوں گئی اور پھر رب نے فرمایا کہ دنیا والو تم بھی ملاد منایا کرو میں رب بھی ملاد منا رہا ہوں اس سال کے اندر یہ بھی روایت ملتی ہے کہ جب حضور کی آمد ہوئی تو ہم حضور کی آمد پر لڈو بانڈتے ہیں لوگوں کو تکلیفیں ہوتی ہیں رب نے بیٹے بانڈ دیئے محبوب کی آمد پر اور رب نے یہ بھی فرما دیا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذَ بَعْتَ فِيهِمْ رَسُولَ فرمایا میرے ایک یار تھا میرے ایک معبوب تھا وہ بھی میں نے تمہیں عطا فرما دیا ہے میں نے جتنے احسانہ تم پر کیا ہے کسی پر یہ احسان جتلایا نہیں ہے لیکن یاد رکھنا یہ میرا بڑا قیمتی محبوب ہے میرا ایک ہی محبوب ہے دوسرا محمد کوئی آ نہیں سکتا ان کے بعد کوئی نبی آ نہیں سکتا اور میں نے تمہیں عطا فرما کر یہ احسانے عظیم کر دیا ہے اب تم نے کیا کرنا ہے میرے معبوب سے پیار کرنا ہے معبوب کی غلامی میں جینا بھی ہے مرنا بھی ہے اسی میں کامیاب بھی ہے ماشاء اللہ تبارک اللہ تمام بہترین انداز میں آپ نے حضور علیہ السلام کی ولادت تک تو جب حضور علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے بی بی آمنہ فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ مجھ سے نور برامد ہوا اب اس نور میں اتنی اتنی روشنی میں نے دیکھی کہ میں مکہ میں اپنے گھر پر اپنے کمرے میں ہوں اور مجھے محلات شام اور یون کے محلات نظر آ رہے ہیں تو یہ نور اتنا پھیلا اور پھر حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں اس وقت کعبت اللہ شریف میں تھا تو کعبہ جھومنے لگا لوگ سمجھ رہے کوئی زلزلہ آ رہا ہے تو جب زلزلہ آتا ہے تو پورا شہر جھومتا ہے پورا شہر جو لرستا ہے اب پورا شہر ساکن ہے کعبہ جھوم رہا ہے تو اب اس کو زلزلہ بولیں گے یا کیا بولیں گے اس کو تھوڑا حاجیو آؤ شہن شاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو آپ کے دادا توافی کعبہ کر رہے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ میں بڑے عرصے سے یہاں اس کا متولی بھی ہوں میں نے تواف بھی بڑے کی ہیں اے کعبہ آئی تک میں نے یہ منظر دیکھا نہیں ہے وجہ کیا ہے کعبہ کبھی آگے کبھی پیچھے کبھی دائیں کبھی بائیں آپ زبان حال عرض کی کہ اے عبد المطلب پوری کائنات مجھے جھکتی ہے آج میں محمد عربی کو جھک کر یہ ثابت کر رہا ہوں کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے ہو اب کعبے کا کعبہ دیکھو کعبے نے یہ جواب دیا کہ میں اس خوشی میں جھوم رہا ہوں کہ آپ ذرا جا کر دیکھیں تو صحیح اچھا وہ حضرت عبد المطلب کے گھر یعنی حضرت عبداللہ کے گھر کی طرف جو مقام ابراہیم ہے اس طرف کعبہ جھکتا ہے جیسے آنکھ دور پر کیونکہ سارے کے سارا اگر بندہ سجدہ کرے تو اگر کعبہ اس طرح کر رہا ہے تو پھر تو اب یہ تو حیران کن بات ہے سب دیکھ رہے ہیں کہ کعبہ انٹوں کا بنا ہوا ہے یہ کیسے جھوم رہا ہے پھر وہ مقام ابراہیم کی طرف جھک رہا ہے مقام ابراہیم مقشد نہیں تھا مقشد تھا حضور کی آمد پر حضور کی ذات کو سجدہ اب یہاں پر کوئی اگر بولے کہ اللہ کسی و کسی اور کو سجدہ ہے نہیں اب ان کے لئے جواب یہ ہے کہ یہ سجدہ تعظیمی تھا یہ سجدہ اگر وہ شریعت مٹی اور انٹوں پر شریعت تو ہے نہیں شریعت کا اطلاق تو انسان اور جنات پر ہے بلکل جو مکلف ہیں وہ تو انسان ہیں یا جنات ہیں اور دیکھیں ایک مٹی نے یا انٹوں نے بھی مابوب کی آمد پر تعظیم کی عدب کیا جھک گئی تو یہ ہمارے لئے ایک درس ہے کہ اللہ اللہ تعالیٰ پتھروں کو جھکا دیتا ہے تو اے انسان تو کیوں نے جھکتا اس لئے تو ہم جھوم کر عبادت کرتے ہیں ہم جھوم کر سلام پڑتے ہیں اور ہم ہاتھ باندھ کر مابوب کی مصطفی جان رحمت پر لاکھوں سلام پر سلام کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ جبریل امین نے سلام کیا کیونکہ فرشتوں نے سلام کیا رضا نے کیا فرمایا کہ جس سہانی گھڑی چمکہ طیبہ کا چاند اس دل افروز ساعت پر لاکھوں سلام مصطفی جان رحمت پر لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پر لاکھوں سلام مفتی صاحب مفتی محمد زاہد اسلام رزوی صاحب اللہ آپ کو خوش رکھا آپ نے میں وقت دیا قیمتی وقت میں سے کچھ گھڑیاں میں عطا فرمائی اور قرآن و عدیث کی روشنی میں آج کے موضوع پر کھل کر آپ نے گفتگو کی اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے ایمات ہو رائے تو محترم محمد حسان رزا قادری صاحبہ ماشاء اللہ کچھ بھی نہ آئے کم از کم دل میں تھا خوشی ہوانا گھر جے یا خوشی کم از کم گھٹ میں گھٹا وہ اللہ پاک جید رہتا قطرین یا اتری خیرات میں بھی شامل تھی انشاءاللہ تبارک و تعالی سبحانہ ساگے وقت تھے اللہ پاک چاہے ہو تھا یویسن ٹی وی چینل پر اگر ہم روشنی جوات مگر کے نئے موضوع ساں آماجی خدمت میں آزر تیندہ سے ہوں تحسیت آئیں پانچے میں ازبان ابو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبدالخالق قادری کی اجازت دیندہ اللہ حبا کی السلام علیکم و رحمت اللہ تعالی رکھے مصطفیٰ کو دیکھا تو دیوں نے ذل نازے کھا یہ کرم ہے مصطفیٰ کا شب غم نے ڈھلنا سیکھا یہ زمین رکی ہوئے تھی یہ زمین رکی ہوئے تھی یہ فلک تھما ہوا تھا چلے جب میرے محمد تو جہاں نے چلنا سیکھا آج کرم ہے مصطفیٰ کا شب غم نے ڈھلنا سیکھا بڑا خوش نصیب ہوں میں بڑا خوش نصیب ہوں میں بڑا خوش نصیب ہوں میں میری خوش نصیب دے کھو بڑی کم سینی سے میں نے ہی جنات پڑھنا سیکھا بچپن میں پہلے دن سے نبی کا لیا تھا نام بچپن میں پہلے دن سے نبی کا لیا تھا نام اس دن سے آج تک میرے موں میں مٹھاس ہے بڑی کم سینی سے میں نے ہی جنات پڑھنا سیکھا میں گیرا نہیں جو اب تک میں گیرا نہیں جو اب تک یہ کمال مصطفی ہے میں گیرا نہیں جو اب تک یہ کمال مصطفی ہے میری ذات نے نبی سے ہے صدا مصطفی سب نازی کا یہ کرم ہے مصطفی کا شب غم نے دل نازی خواہ میں تلاش میں تھرب کی میں تلاش میں تھرب کی میں تلاش میں تھرب کی بھون رب تام اس کو لیا نام جب نبی کا تو خدا سے ملنا سی خواہ خواہ کرم ہے مصطفی کا شب غم نے دل نازی خواہ میرا ہاں خلش مزا پر میرا ہاتھ خلش مزا پر در پاک مصطفی پر در پاک مصطفی پر میرا ہاتھ خلش مزا زفر در پاک مصطفی پر میرے جذب یا عشقی نے کہاں گھر بدلنا سیکھا مصطفی کرم ہے مصطفی کا شب غم نے دل نازی خواہ مصطفی روشنی جیوار تمام اپیسوڈ اسو ہارے HD quality میں وزیٹ کئیو اسانجو یوٹیوب چینل سند ٹی وی HD اسلامیق